اسلام علیکم میرے نام ہے جہانسے پاشمی اور یہ ہے مرسیریز ای ون ایٹی اے ایم جی دو ہزار انیس موڈل یہ مرسیریز ای کلاس کی سکس جنریشن ہے جو کہ دو دار سیانہ شروعی تھی اور اس کاری کو ایک بار فیسلیپ کیا گیا تھا دو ہزار بیس کے اینڈ میں وہ ایک سالہ ہی فیسلیپ تھا لیکن آیا دو دار بیس میں تھا یہ گاڑی اونس موڈل ہے اے ایم جی ہے اور اس کی ڈیمانڈ دو کروٹ پینسٹھ لاکھ ہے اور یہ گاڑی اپنے ویلیوئے کافی حیث تک زیستفائی کرتی ہے لکس کے لحاظ سے تو یہ بہت خوبصورت ہے ہی تو یہ ای کلاس ہے تو یہ سائز کے لحاظ سے بھی اچھی خاصی بڑی ہے اس میں پھر فیچرز بھی بہت زبرست ہیے گئے ہیں یہ گاڑی سیلان ہوتے ہوئے پینورا میں گروف آفر کرتی ہے اور بیس میں تھے بہت سوئی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں اس گاڑی کو بہتر بناتی ہیں پھر حال اگر بات کیجئے اس کی میں جو ڈیٹیلز کی تو یہ گاڑی اونس موڈل ہے شانواز ایمپورٹ ہے اور اس کے علاوہ شانواز ایمینٹینڈ ہے اس کے ڈیمانڈ دو کروٹ پینسٹھ لاکھ ہے اور یہ سائیگل موڈر سپورٹ کے پاس آویلیبل ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ اس لیے گرنبے پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیگل موڈر سپورٹ کو وزرک کر سکتے ہیں جو کہ راول پینڈی میں ڈی ایش ٹو کے گیر بان کے اپن سے لوکیرڈ ہے سائیگل موڈر کی توڑلز دو برانچز ہیں ایک راول پینڈی میں بڑی روڈ پہ اور پھر ایک راول پینڈی میں یہ واری برانچ ان دونی برانچز پہ گاریوں کی بائنگ انسانی کے ساتھ ساتھ گاریوں کی کام پیک کیا جاتے ہیں جیسے کہ ٹینڈ، سرائپ، سرامی کھوٹنگ، بی پی ایف گریفین کھوٹنگ یہاں پہ گارییں فیس پر پیک کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پھر ایک پینٹ پو بھی آویلیبل ہے جہاں پہ بیسٹ کالٹی کا پینٹ کیا جاتا ہے سو گاریوں کی موڈیفکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح یہ کام کے لیے سیگر موٹرز اور سیگر موٹر سپورٹس ایجاد پیس اگر آپ کی جاتی کھاڑی کی تھی ہے انٹیئر بھی ایس کا ٹھیک تھا لیکن پر ایرا کے لحاظ سے بٹ از کو دو ہزار بیس کے اینڈ میں فیسٹیف کر دیا گیا اور کافی سا اپڑیٹ کر دی گئی ہیڈلائٹ اس میں ایڈیواری کر دی گئی تیرائٹس بھی اس کی اس کلاسی کر دی گئی اور انٹیئر میں بہت ساری رفائمیٹس کی گئی تھی کیونکہ ایک انٹری لیول پرم ہے ایون ایٹی ہے تو اس میں فرن پر فیچر کی خاص نہیں دیا گئے یہاں بھی صرف پارکن سنسر آتے ہیں اور اس کے لابہ اوپر ایک سنسر آتا ہے جو کہ اس کے وائپر کا ہے اور ہیڈلائٹس کا ہے یہ ہیڈلائٹس آتومیٹکلی آن اور آف ہوتی ہیں دی آرنٹ کو سنس کر کے ان میں آرٹو لیولنگ والا فیچر بھی آتا ہے اور اس کے لابہ وائپر بھی اس کے رین سنسنگ ہے یہ بارش کو سنس کر کے آرٹومیٹکلی آن اور آف ہوتے ہیں یہاں پر کچھ ریڈال بغیرہ نہیں دیا گیا اگر ہوتا تو میرے خواہد سے اچھی بات تھی باقی یہ گاڑی کیونکہ ای 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 جی ٹرم ہے تو ای 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 ٹرم ہے ممپس جیفرنٹ آتے ہیں ای 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 ایم جی واری کار ایسیسٹی تھی نہیں ہوتی ایم جی ایسیل فیک ٹرم ہے یہ ایم جی کٹر ہے اس میں ریم، سائیڈ میررر، ڈور ہینڈلز اس طرح کی چیزیں ایم جی سائل کی دی گئی ہیں اور انٹیئر بھی اس کا آل بلیک ہے خیر باقی ایم جی واری کار میں جو گرل ہے یہ اس طرح کیاتی ہے اس کا 3.4 گرل میں دیا گیا ہوتا ہے اور اوپر یہاں پر ایک ایمبلم دیا گیا ہوتا ہے مرشوری سپینس کاف جس کے ایلگنس، ایکسلوزیف، ڈیزائنوں، ورشنز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں 3.4 بونٹ سے اوپر نقلابا ہوتا ہے اور نیچے گرل سیمپل سی ہوتی ہے باقی اس میں یہ فاغ لیم پارے ایریاس بھی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہیں فاغ لیم پر اس میں آتے ہی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ بونٹ بھی سکڑے گا کافی بیسک سا ہے جبکہ سرس کے بعد ایکلاس کے اندر جو ایمجی ٹرمز آتی تھی ان میں ہم سا گئے تھے اور اگر بات کیجائے سکڑے کی سائٹ پروفائل کیتے ہیں یہ پوری ہی گار کی طرح کافی لکشوریوس اور ایلگنٹسی ہے کریکٹر لائنس وغیرہ یہاں پر کافی سمپل سی ڈی گئی ہیں دیسپائٹ بینگ ایمجی یہ گاری سائٹس بہت ایلگنٹسی ہے جبکہ اس پر جو ایسکسی تیری یا بریبس وغیرہ وغیرہ ورشن آتے ہیں ان پر ماغ کے بات کروں گا بھی ان پر ایمجی کی بیشنگ بھی دی گئی ہے پھر اس کے لابے ایمجی ٹرم والی کار میں جو اس کے سائٹ میرور ہیں یہ گلاوس بلیک میں آتے ہیں عرب اس کے لابے اس کی جو یہ وینڈوز کے الف پر فریلز دی گئی ہیں یہ بھی گلاوس بلیک میں ہے یہ گاڑی سائٹ سے پوری بلیک ڈاؤٹ ہے جبکہ سمپل کارز میں یہاں پر یہ آلومینیو کی فریلز آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے یہ سائیڈ میرر ہیں یہ بھی باڈی کلر میں ہوتے ہیں باقی اگر بات کیجئے فیچرز کی تو یہ سائیڈ میرر ہے ریٹریکٹیبل ہیں ایڈیسٹیبل ہیں ان میں آٹو کا فیچر آتا ہے پڑل ایمز آتے ہیں یہ ہیٹیڈ بھی ہیں اور یہاں انڈکیٹر بھی دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو کچھ بڑے ورجنز آتے ہیں ان میں نیچے کیمرہ بھی دیئے گئے ہوتے ہیں وہ گاڑیا کو 360 ڈگری ویو بھی دیتی ہے کار کا اس میں وہ چیز نہیں ہے بڑ وہ آپ کو ای ٹو ہنڈ ایمز وی وغیرہ مل جاتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ گاڑی پینر آر میں گروف آفر کرتی ہے اور یہ پینر آر بھی گروف بھی میرے خاص ہے اس کیٹیگری کے لحاظ سے کافی اچھی چیز ہے اس کی روف کا آلموز آدھے سے بھی زیادہ پورشن اوپن ہوتا ہے اور یہ آپ کو انٹریئے میں کافی اچھی فیل دیتا ہے باگی گاڑی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی ڈیسنٹ ہے پاکستان کے انصاف سے اوویس لیوں کہ اس میں نے 19 انچس کے ہیں اور اگر آپ نے اس کو اور بھی تبنایا ہے تو آپ اس کے ٹائرز بڑے کر سکتے ہیں ٹائر کی پروفائل باگی اس میں انٹریئے اچھو بھی احسان ہے یہ گاڑی کیوں کہ ایمپورٹ ہے تو اس میں ریر وینڈوز یہ پرائیویسی والی آتی ہیں یعنی کہ ترنٹیڈ باگی اس کے علاوہ اس کا درد کمپیٹیشن بینڈویو 5 سیریز بنتی ہے یا پھر ہونڈا ای سناٹا بنتی ہے لیکشری کے لحاظ سے وہ اس سے بہت میچے ہے لیکن سائز کے لحاظ سے وہ آلموست اس جتنی ہی ہے اس میں ہر ڈیٹیل پہ ہر چیز پہ بہتارا بڑ کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں سمارٹ اینٹری صرف ڈائیور کے پاس آتی ہے پیسنجر باگیر کے پاس نہیں دی گئی یعنی کہ اس کو میں یہاں سے لوک ان لوک نہیں کر سکتا لیکن ای ٹو ہونڈرڈ میں یہ چاروں دروازوں میں آتی ہے اور اگر بات کیجئے اس کاری کے اس والے انڈ کی تو یہاں بھی چیز ہے انٹریسنگ ہے اس طرح سے کہ یہ گاڑی تریبیل ڈائیور آتی ہے تو آپ اس پر ٹیل وغیرہ کافی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی اس سے پاکی سنجھ سے یہاں سائٹ سکاتے ہیں فرن پہ بھی اور بیک پہ بھی تو یہ گاڑی مجھے یہاں سائٹ سکے اور سکر سے انڈیگٹ کرتی ہے اندر کچھ بلکل گود مول سا ہے ساری یہاں پہ کپلائنس بلکل کر بھی ہیں کچھ بھی یہاں پہ آپ کو کورنر یا ایجی نظر نہیں آئے گا وینڈ سکرین بھی اس کی نیشہ بھی گھوم جاتی ہے ٹرنک بھی اس کی یہ گولز ہی گھوم رہی ہے ٹیلٹ بھی اس کی راؤنڈ راؤنڈ سی ہیں کوئی یہاں پوائنٹ نہیں دیا گیا سیم گولز فر اگر بات کیجئے بیک پہ فیشز کی تو یہ گاڑی بیک پارکنس آفر کرتی ہے اگزاؤس اس میں دو آتے ہیں بیک پہ اور یہ دونوں ہی فنکشنل ہیں پھر اس کے علاوہ اس کی ٹرنک اور لوکرنے کے لیے ایک نیشہ یہاں پہ ریلیز ہیا گیا ہے ٹیل گیٹ اس کاری میں پاورڈ نہیں ہے لیکن کچھ کاریاں پاورڈ آفر کرتی ہیں اوپن کرنے پر یہ آل دا وے اب جائے گا لیکن آپ بند اس کو الیٹرونکلی نہیں کر سکتے ٹرنک کے پاسی کے لیہاں سے یہ گاڑی اچھی خاصی سپیشیس ہے سینٹر میں جو اس کی سیٹس ہیں یہ فکس ہیں یہ اگر میرے خال سے فولڈے پالاتی تو اچھی بات تھی بڑس میں نہیں دی گئی سائٹ پس میں ٹو باکس دیا گیا ہے اور اس کے لیوے اس نیشہ دی کے لیٹ کو اٹھا کے میں اس گاڑی کا ایک سپیٹر والا ایریا ایک سیٹس کر سکتا ہوں لیکن اس میں سپیٹر آتا نہیں ہے مرسی ڈیز ٹریز آفر کرتی ہیں یہ ٹریز کافی انٹرسنگ ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے آپ روپر کھول سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو فولڈ کریں تو یہ اتنی سی ہو جاتی ہے لیٹریڈی یہ ایک انٹرسنگ چیز ہے اور اس کے لیوے اس کی آپ جو یہ لیٹ ہے اس کو بھی اوپر اس ساتھ سے اٹیش کر سکتے ہیں اس کے لیوے ٹیلیٹس میں یہ لیڈی میں آتی ہیں یہ پری فیسلک پالی ہیں تو انٹرسنگ کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی کافی لکجوریوس ہے ایکسٹرسنگ کی طرح ہی یہاں پہ ہر میٹری اپ بہت پریمیوم ہے اور اس کے ایمی لائٹنگ بہت انٹرسنگ ہے ایمی لائٹنگ آپ کو ابھی دن میں دن رہا نہیں آ رہی ہوگی لیکن رات میں آپ کو کافی اچھی فیل دیتی ہے اور اس کے لیوے اس کی زونز بھی آتی ہیں آپ اس کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں پریورزی کے لحاظ سے اگر آپ کی جس کے سیرنگ ویل کی ہوں کنٹرولز دیا گئے ہیں لٹس پو کو جو کنٹرولز ہیں یہ ملٹی میڈیا کے ہیں اور یہاں سب اس کی ملٹی میڈیا سکرین کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک یہ بلک بیری جیسا پیٹ دیا گیا ہے لٹس پو کو جو کنٹرولز دیا گئے ہیں ایک روز کے ہیں اور ایمی دی سکرین کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں یہاں بھی ایک ٹریک پیٹ دیا گیا ہے اور یہاں سب اس کے میٹرے کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے سیننگ کے پیچھے رائٹ سائیڈ پہ اس کا گیز شفٹر دیا گیا ہے یہ میں رکھال سے بہت ضبروس پلیسمنٹ ہے گیز الیکٹری کی کیونکہ اب کافی کنوینیٹ اس کو گیز کی بچے سوچ کر سکتے ہیں اگل اٹس پر میں نے گاڑی کو ٹائٹ سی جگہ پہ آگے بچے کرنا ہے بار بار اور کہیں سے باہر نکالنا ہے یار میں اس کو ٹرافک میں یوز کر رہا ہوں تو میں کافی آسانی سے یہ میں نے ڈرائیف کر دیا اس کو اب میں اس کو یوں ٹرن کروں گا جو بھی کروں گا ساتھ ہی ریورس بھی کر دیا ساتھ ہی پر پارکنگ بھی کر دی جیسے مردیس کو میں نے یوز کرنے میں سنگل ہی ہینڈ سے پوری گاڑی کو اپریٹ کر سکتا ہوں یہ میں رکھال سے بہت 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 چیز ہے جبکہ پہلے یہ گیری ہاں پہ آئے کرتے تھے اب ایک ہاتھ سے گیریوس کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے سیڈنگ موڈ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا تھا یہ ایکسٹیئنس کافی کنوینینٹ ہے پھر اس کے لابے لیٹس پر اس کے ہیڈلیٹ کے اور انکیٹر کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں وائپر بھی اس کے ہی پر لیٹس پر دیا گیا ہے اس کا پوری سکرین ہے یہ سکرین بھی ڈیفرنٹ سائز کی آتی ہیں جو بلکل بیسک پر جن ہوتا ہے ایکسکلوزف اس میں سکرین چھوٹی آتی ہے ایم جی ڈیزائنو وغیرہ کے اندرے سکرین تھوڑی سی بڑی آتی ہے یہ سکرین کمپارٹیبلی چھوٹی سکرین بڑی ہے اور اس سے بڑی سکرین بھی آتی ہیں اس کٹیگری میں یہ سکرین ہائیلی کونفیگرے بل ہے اور اس میں آپ ڈیفرن میریوز کے بیچ میں یہاں سے نیوگیٹ کریں گے اور اس کے اب تینز کو بھی شنج کر سکتے ہیں اس میں تین تینز آتی ہیں کلاسک سپورٹ اور پروگریسیو ست سے زیادہ مزیدار اس کی جو سکرین ہے وہ ہے پروگریسیو اور اس میں یہ گاڑی آپ کو جی فورس وغیرہ بھی شو کرواتی ہے باقی اس کے علاوہ اس میں یہ گاڑی آپ کو کیا کے چیزیں شو کروائے گی آپ ہی اسے ڈیسائٹ کر سکتے ہیں ٹیلی فون میڈیا ریڈیو ٹریپس ایسسٹنس اور اس کے علاوہ مرسیڈیز کی سرویس وغیرہ کے انٹرنوز وغیرہ بھی یہ گاڑی یہ ہی پہ شو کروائے گی پھر یہ سنگل ہی پینل کنٹینیو کر رہا ہے لیفت تک اور اسی پینل کے اندر پھر اس کی ملٹی ویڈیا سکرین بھی دی گئی ہے یہ ملٹی ویڈیا سکرین بھی کافی مائسف ہے اور یہ بھی فیچرز کے لحاظ سے بہت سارا ایکوپٹ ہے اس کو مرسیڈیز ایم بی یو ایکس کہتا ہے یعنی کہ مرسیڈیز بیند یوزر ایکسپیرینس اور اس میں بلوڈ اوٹھ 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 اپرکار پلے اس طرح بھی ساری چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے داوہ یہاں سے میں اس گاڑی کے بہت سارے فیچرز کو انیبل دیسیبل کر سکتا ہوں اس کی ایمبین لائٹن کے کلرس کو ریسائٹ کر سکتا ہوں کاففر کی سیٹنگز میں جا کے باقی یہاں پہ یہ گاڑی ویڈیکل سیٹنگز وغیرہ بھی شوکباتی ہے میں گاڑی کی پڑل لیمس وغیرہ یہاں سان آف کر سکتا ہوں کنزمشن وغیرہ یہاں سے دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ گاڑی مجھے اس کے ڈرائیو موڈ شوک کروائے گی جو کہ ہیں انڈیویجوال سپورٹ سپورٹ پلس کمفرٹ اور ایکو اس پہ پانچ ڈرائیو موڈ ساتھیں ہیں سپورٹ کے بارے سنے ایک سپورٹ پلس بھی دیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ نے سپورٹ سے لیے لیے لیور اوپر جانا ہے تو پھر آپ یہ والا موڈ لگائیں گے اس میں گاڑی آل اوٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ پرامل کنٹرل بھی گاڑی مجھے پر شکر آتی ہے پرامل کنٹرل اور اس میں ڈوال زون آتا ہے اور اس کے لیے پہ یہاں پہ نیچے فیسکل بٹنز بھی دیا گئے ہیں ایویٹ اس میں فرن پر چار دیا گئے ہیں صرف سینٹر میں یہ میرے خاصے کافی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ باقی آس پاس یہ ٹرنز دیا گئی ہیں یہ پوری ہی ووڈ کی ہیں اس میں بلیک وڈ آتا ہے جو کہ کچھ ٹیمبر تھوڑا سا خراب ہونے لگ جاتا ہے I'm not sure why مسیدی اس کے اس پر ورک کرنا چاہیے اب یہ گاری دوہت 18 موڈل ہے بٹس کے جو یہ وڈ کے گروز ہیں یہ باہر آئے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے یہ پرانی ہوتے چاہے گی میرے خاصی اور ذرا باہر راتے جائیں گے اور پھر یہ تھوڑے رف لگتے ہیں اس سے نیچے یہاں پہ اس کی ایمین لائٹ دی گئی ہے اور اس سے نیچے پھر یہاں پہ اس کی ایک کلاک دی گئی ہے کلاک بھی کچھ کارز میں آتی ہے کچھ میں نہیں آتی میں نے اس سے پہلے دیزائنر ورڈن کا ریویو کیا ہوا ہے اس میں کلاک نہیں تھی کچھ ایم جیواری کارز میں بھی نہیں ہوتی بٹس کے کار میں دی گئی ہے پھر اس سے بھی چیز کئی ہے جو ایسے عام کارز میں گے سلیکٹر والا ایلیا ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کار میں یہاں پہ کپولڈرز دیا گئے ہیں ان کا پھولڈر کے ساتھ آگے ایک یہ چھوٹا سا انسائٹ دیا گیا ہے آپ کو کنفرم نہیں ہوگا کہ یہاں چیز ہے یہاں بسکلی آپ اس کی کی پیس کرتے ہیں تو یہ گارڈ سچارٹ ہوگی اگر اٹس پوز گاری کی 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 بیٹری ڈیٹ ہو جائے تو آپ یہاں پہ کی رکھیں گے تو یہ اس کو ڈیٹیٹ کر لے گی پھر اس کے لابہ یہاں پہ اس کا ایک یہ سورج ایریا دیا گیا ہے اور اس سے پھر اس کا ایک یہ ٹریک پیٹ دیا گیا ہے چانس سے میں اس کی ٹیوڈیا سکرن کو یوز کر سکتا ہوں اس طرح سے یہ سکرن ٹچ میں نہیں ہے کچھ کاریوں میں ٹچ میں آتی ہے بٹ اس کی نہیں دی گئی یہ میرے خاصے ویٹ چیز ہے اور بہتر ہو سکتی تھی تو کیونکہ میں اس کو یہاں سے یوز نہیں کر سکتا تو میں اس کو یہاں سے یوز کروں گا یہ بھی چینج کر دیا گیا تھا فیسکلیٹ کے بعد فیسکلیٹ میں صرف یہاں پہ ایک ہی ٹریک پیٹ آگیا تھا اسے پیچھے اس کا سینٹر کونسول دیا گیا ہے چھو کہ اس پلیٹ میں ہے یہاں پہ اس کا کاٹ انسٹ یو ایس بی کے انسٹر دیا گئی ہے اور یہ پورا ہی لیڈر کی فیریچ میں ہے اور اگر آپ کیجئے اس کی سیٹس کی تو سیٹس پیس میں ڈوال کمبینیشن میں آتی ہیں لیڈر اور الکنٹیرہ کے الکنٹیرہ آپ کو سیٹم گئرہ ہونے سے کافی بچاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو گرب بھی کرتا ہے لائک ٹائٹ کارنرز پہ یا پھر ٹائٹ بریکنگ یا ایس لیڈرشن وغیرہ میں آپ کو سیٹس پیس جما کے رکھے گا اور باقی سائٹس پیس کے لیڈر دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ اس کی ڈرائیور کی سیٹ میں لمبا سپورٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ فورو ایڈزسٹیبل ہے پھر اس کے علاوہ اس کی سیٹ کے جو کنٹرولز ہیں یہ ڈورس میں دیا گئی ہیں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کے اگر بات کیجئے اس کے ڈیش بورٹ کے اوپر والے ایڈریا کی تو یہاں پہ ایک ایک کافی بڑی گرل دی گئی ہے جو کہ اس کے سر بوفر کی ہے ساؤنڈ سسٹرم اس کارنے پر میسٹر کا دیا گیا ہے آگے یہاں پہ ایک بلینک بٹن دیا گیا ہے اور اس سے آگے ایک سرچ دیا گیا ہے جس پہ L لکھاو ہے اور سیٹ بنی ہوئی ہے یہ بیسی کے لیے لیفٹ سیٹ کا کنٹرول ہے میں اس کو پریس کر کے کہ اگر اپنی سیٹ ایڈجسٹ کروں گا تو میری نہیں بلکہ پیسنجر کی سیٹ ایڈجسٹ ہوگی اب یہاں سے بیٹھ کے میں نے اس کی سیٹ کو کہیں آگے بیچے کرنا ہے اور یہاں بندہ نہیں ہے تو مجھے بجائے کہ اس کو جھک کے یوز کرنا پڑے تو یہ ہی سے اس کو یوز کر سکتا ہوں اس طرح سے تو یہ میرے کال سے ایک نیٹ انٹیگریشن ہے سیٹ کنٹرول کی اس کے علاوہ باقی ہیڈر کی کٹرول اس کے یہی پہ دیئے گئی ہیں اس میں آٹو والا فیچر بھی آتا ہے 20 میری دے گائی ڈرائیو اور پیسنجر دونوں کے لئے آفر کرتی ہے with a light سنٹر میں اس کا ریویو میرر دیا گیا ہے جو کہ آٹو ٹیمینگ فیچر کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیون لائٹس بھی دی گئی ہیں جو کہ LED میں ہے پانچ لائٹس اس کے یہاں پہ آتی ہیں پھر دو لائٹ ریوی میرر کے نیچے بھی آتی ہیں جن کو میں سرا سے آن اوف کر سکتا ہوں اور مستریز میں لائٹنگ سیچوشن کافی انٹرسنگ ہوتی ہے صرف فرنٹ پہ یہاں پہ کافی ساری لائٹس دی گئی ہیں پانچ یہاں دو یہاں دو یہاں اور اس کے علاوہ ایم بیل لائٹس تو ہیں ہی ساری پھر اس کے علاوہ اس کے یہاں پہ کنٹرول دی گئے ہیں چونکہ فینورا میں پروف کے ہیں یہ گاڑی فینورا میں پروف آفر کرتی ہے جس کو میں دیسے یوز کروں گا اور اس میں کرٹن بھی آتا ہے لیکن پاکستان جیسے ایریاس میں آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتی ہے اس طرح سے کیونکہ اس سے ہیٹ کافی آتی ہے باقی ایپ بیگ اس میں آٹھ کیے گئے ہیں ایکس چننگ ویل میں ایٹ ایش پورڈ میں چار پلرز میں دو سیٹس کے سائٹ پر اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں تاگباد کی جیس پر ریئر پیسنجرز کی سیٹن کپسٹی کی تیوی بیک پر فرنٹ کی طرح کافی لیکشوریوس ہے لیکن یہ گاڑی مین چار لوگوں ریلزائن کی گئی ہے دو فرنٹ پہ دو بیک پہ تین آنا چاہے تو آ جائیں گے لیکن پھر یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے کیونکہ کیونکہ سنٹر میں ان میں ایرمنٹس پیلرز کے اندر بھی آتے ہیں اس میں نئی ہے ونیس سے پہلے ایک ڈزائن اور پیکچھ کے ریو کیا ہوا ہے اس میں یہاں پیلرز میں بھی تھے پھر اس کے علاوہ ڈوز میں اس کی برمیسٹر کے ساؤنڈ سپیکرز دیئے گئے ہیں نیچے یہ ایم بیل لائٹس دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ سنٹر میں ایک یہ سگل لائٹ اور ایش ٹری بھی دی گئی ہے باقی اوپر اس میں پانونامک روز تو آتی ہی ہے جو کہ اس میں بیک پر پیسنڈرز کا ویو کافی اچھا بناتی ہے اور اس کے علاوہ سنٹر میں اس کے علاوہ سنٹر کو افر دیا گیا ہے جس کو نکال کے آپ ایزن آمنٹس سوز کر سکتے ہیں اس میں دو کپ پھولٹرز آتے ہیں جو کہ میں اس طرح سے نکال لوں گا سنٹر میں گرار دی گئی ہے اور باقی ہیڈریس اس میں تین دیئے گا ہیڈری پیسنڈرز کے لیے بیک پیگ گا اس کی بیلٹس آفر کرتی ہے آئے سوز اس کے پورٹس آفر کرتی ہے یہاں ایر بیکس پی آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں بھی کچھ خاص ہے رہی سنٹر کے بات کی جس کاری کے انجن کی تو انجن سے بہت سارے آفر ہوتے ہیں ای کلاس میں یہ سب سے بیسک ہے 1.5 تربو چارج پیٹرول اور یہ انجن دے دو دے یوز کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس سے صحیح مسجدیس والی پاور ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ وہ آپ کو نہیں دے سکتا یہ آپ کو تھوڑا سا دیسپوائنٹ کرے گا یہ گاڑی 154 ہارسپوائٹ پیس کرتی ہے وے 250 نیوٹر میٹر آف ترک جو کہ ڈیسنٹ فگرز ہیں اس پورٹی سائز کے لحاظ سے اور یہ آپ کو شیئر میں تانی کریں گے لیکن اگر آپ اس کو اس سے ایکسلوریٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ڈرائی ڈرائیسنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ گاڑی آپ کو دیسپوائنٹ کر سکتی ہے باقی اس کے فائدے بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ یہ گاڑی آپ کو ایوریش کافی اچھی دے گی کہ آپ کو ایوریش تقریباً 10-11 کلیویٹر پر لیٹر تکی دے سکتی ہے آران سے جو کہ اتنی بڑی کار کے لحاظ سے ایک بار اچھا فگر ہے پھر اس کے علاوہ یہ گاڑی ٹیکس پر بھی آپ کو سرسی پڑتی ہے کیونکہ یہ گاڑی صرف پندرہ سی سی ہے ہونڈا سی ٹی ہو یا یہ گاڑی ہو یہ دونوں ہی پندرہ سو ہیں تو ٹیکسز ان کے بڑے انجن سے کافی کم پڑتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ انجن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پندرہ سی سی ہے اس پر تربو بھی ہے اور بہت سائی چیزیں لگائی بھی ہیں اس میں جو کیس کی پاور کو انکریز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا جو انجن کا میس ہے یہ بھی اچھا خاصہ بڑا ہے اس کا پورا ہی انجن میں کافی ٹائٹلی پیکٹ ہے اور بہت انسولیٹڈ بھی ہے یہاں پراپر انسولیشنز لی گئی ہیں یہاں بھی آپ کو الومینیم بہت زیادہ اندرزر آئے گا اس گاڑی میں الومینیم بھی یوز کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ گاڑی پچھلی ایک کلاس سے تھوڑی زیادہ ہلکی ہے ہلکیوں نے کبھی بہت سارے فائدے ہیں اور وہی ہے کہ ایک تو یہ سب سے پہلے گاڑی کی ایوریش بہتر ہوتی ہے پھر گاڑی پاور کے لحاظ سے پک کے لحاظ سے تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے بھی لوئے سے زیادہ سٹرونگ یعنی کہ یہ گاڑی ہلکی بھی زیادہ ہے اور سٹرونگ بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی ABS, ٹرشنگ کنٹرول, ڈرائنگ موٹس اس طرح کی سائی چیزیں اوفر کرتی ہے بورٹ کے اندر اس کے انسلیشن بھی دی گئی ہے اور یہ اوپن بھی ہائیڈرالک سے ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ یہاں کچھ کاس ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاریگرٹ ٹائر سائیز کی وہ ٹائر سائیز جو اوفر کرتی ہے ایک کلاس ہی آگے ہے 245, 40 اور 19 اور پیشے ہے 275, 35 اور 19 ریمز میں انہوں سے جس کے دیا گئے ہیں لیکن یہ ریمز ٹائگرڈ ہیں یعنی کہ اگلے ریمز کم چوڑے ہیں پیشنے زیادہ چوڑے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑی ریویل ڈرائیب ہے اس کے سارے انجن کی پاور بیک پچھاتی ہے اور اس کو اکومڑیٹ کرنے کے لیے اس میں پوپر پیشے بڑے ٹائر دیا گئے ہیں تاکہ بڑے سپن کم سے کام ہو اور اوپیسلی یہ لوگز کے لحاظ سے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن انجن سربیز میں 1500 cc ہے اور 1500 cc کے ساتھ 200 بجیتر کا ٹائر ایک کافی بڑی چیز ہے بڑے سے لوگز کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے اور اس کے ویٹ کے ساتھ بریکنگ کرنے کے لحاظ سے بھی یہ ٹائر ٹھیک رہے گا گاگے ٹائرز کاری میں پیلی لیکے ہیں چونکہ آپ کو کچھ ٹائم ایک اچھے پوائیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ گاڑی آبیل ڈسپلے کو آفر کرتی ہے ریم یہ ایم جی والا ہے تو اس میں ایم جی کی بیرچنگ دی گئی ہے اور باقی اس کے علاوہ یہاں کچھ خاص نہیں ہے یہ تھا آج کا ایویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو اسی ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو پاس اس گار سے ریلیٹڈ کوئی بھی رہا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ چوئی گاڑی لینے والے ہیں آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے خیال لٹھئے گا موسیقی